دوستو میں فراز ملے کے قور خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہی آج ہم جس خبر پر چرچہ کریں گے وہ خبر ہے محرم سے جڑی ہوئی 20 اگست کو محرم کا چاند نظر آ چکا ہے 21 اگست کو پہلا محرم بھی ہو گیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال مسلمان محرم کے مہینے میں جلسے کرتا ہے ملاد کے پروگرام ہوتے ہیں تاجیہ بھی نکالا جاتا ہے اور تاجیہ کے ساتھ جلوس بھی نکالا جاتا ہے اسی بات کو لے کر اتر پردیش کی یوگی سرکار نے اس بار کچھ گائیڈ لائن جاری کی ہیں جو کہ محرم کو لے کر ہیں اتر پردیش کی سرکار نے کہا کہ یوپی میں اس بار نہ تو تاجیہ نکالا جائے گا نہ ہی کوئی جلسہ کیا جائے گا نہ ہی تاجیہ کے ساتھ جو جلوس نکالا جاتا ہے اس کو نکالا جائے گا گائیڈ لائن جاری کرنے کے لیے اتر پردیش کی سرکار نے کوویڈ نائنٹین کی جو گائیڈ لائن ہے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایسے جلسوں میں اور جلوس میں بھیڑ بھارے کھٹی کی جائے گی جس سے کوویڈ نائنٹین فیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا اسی کو لے کر اتر پردیش کے سرکار نے ان سب چیزوں پر روک لگا دی اتر پردیش سرکار کی گائیڈ لائن جاری کرنے کے بعد ایک نیا ویباز شروع ہو چکا ہے لکھنوں کے شیعہ سماج کے ایک مولانا ہے مولانا کلوے جواد ان کو اتر پردیش سرکار کی گائیڈ لائن پسند نہیں آئی اسی بات کو لے کر مولانا کلوے جواد لکھنوں کے کمیشنر کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے مولانا کلوے جواد نے کہا کہ کیندر سرکار نے دھارمک اسطلوں میں جانے کی دھارمک آئیوجن کرنے کی گائیڈ لائن پہلے ہی جاری کر رکھی ہے تو پھر یوپی سرکار یہ نئے نیم اور نئے گائیڈ لائن جاری کیوں کر رہی ہے ہم کیندر سرکار دوارہ جاری کی گئی گائیڈ لائن کا پوری طریقے سے پالن کریں گے سوشل ڈسینسنگ نبائیں گے پوری طریقے سے گائیڈ لائن کا پالن کرنے کے ساتھ ہی جلوس نکالیں گے اور جو مجلسے کرتے ہیں ہم ان مجلسوں کو کریں گے لیکن یوگی سرکار اپنی طرف سے نئے گائیڈ لائن جاری کیوں کر رہی ہے کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کا شلان نیاز کیا گیا تھا وہاں پر کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی کوویڈ نائنٹین کی لیکن جیسے ہی محرم کا جلوس کی بات آتی ہے تو کوویڈ نائنٹین لوگوں کو یاد آنے لگتا ہے کچھ اس طریقے کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں اسی بات کو لے کر مولانا کلبے جواد لکھنوں کے کمیشنر کے پاس پہنچتے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم سوشل ڈسینسنگ کے ساتھ گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے اپنا جلوس نکالیں اور جو ہم مجلس سے کرتے وہ مجلس سے بھی ہم کر سکیں لیکن ابھی تک یوگی سرکار کے طرف سے اور پلس پرشاسن کے طرف سے کوئی بھی ان کو جواب نہیں دیا گیا ہے مولانا کلبے جواد نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم اپنے آپ کو گرفتار کروا لیں گے شیعہ سماج کے مولانا کلبے جواد کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم سارے لوگ جتنے بھی ہم مولانا لوگ ہیں شیعہ سماج کے وہ اپنے آپ کو گرفتار دے دیں گے اپنے آپ کو گرفتار کروا لیں گے تو شاید ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جدوس نکالیں گے اور آپ ہمیں آ کر پکڑ لو ہمیں جو ہے گرفتار کر لو تو ایسا کچھ کہنا ہے مولانا کلبے جواد کا اب دیکھتے ہیں کہ یوگی سرکار مولانا قلب جباد کی اس بات کو مانتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو کندر سرکار کی گائیڈ لائن ہے ان کو فالو کرواتے ہوئے محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے آپ لوگوں کی کیا رائے اس پوری خبر پر آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دیں کہ اتر پردیش کے اندر ویکنڈ کا جو ہے لاؤگ ڈاؤن لگ رہا ہے سٹرڈے اور سنڈے کا اور نو اور دس محرم جس دن جلوس نکالا جاتا ہے تازیہ داری کی جاتی ہے اس دن اتر پردیش کے اندر لوگ ڈاؤن رہے گا کیونکہ نو اور دس محرم کو سٹرڈے اور سنڈے پڑھا ہے 29 اور 30 اگست کو جو ہے سٹرڈے اور سنڈے ہے جس کے وجہ سے اتر پردیش کے اندر نو اور دس محرم کو لوگ ڈاؤن رہے گا